آج جب رات کا وقت ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر روئے سب سے سیدھا سادھا ہم نے جو فارمولہ اپنایا ہے وہ یہ موبائل لگا کر کے موبائل میں کارٹون لگا کر کے اپنے بچوں کو دے لیتے بیٹا دیکھ لیں دیکھتے دیکھتے سو جائیں بچہ جب جو رونے لگتا ہے تو ہم موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے بیٹا جو دیکھنا ہے موبائل کے اندر دیکھ لیں لیکن چھپ ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو جب کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو گناہ سے ملتقی کر دیا جائیں بچوں کو گناہوں میں ملوکس کر کے بچوں کی زبان کو بند کر آیا جائیں ایسا تو نہیں ہے اگر کیا ہی بات ہوتی کہ جب ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں تو جو کارٹون ہو جو فلم ہے اور جو ڈرامی دکھا کر کے اپنے بچوں کو ہم سناتے ہیں کاش اسی جگہ پر کیا ہم نبی کی ناک سنا کر کے اپنے بچوں کو نہیں سنا سکتے ہیں صحابی رسول کی صیحت سنا کر کے ہم بچوں کو نہیں سنا سکتے ہیں صحابی رسول کا واطیہ سنا کر کے ہم بچوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اس کے بعد جب بچے بگڑتے ہیں تو ہم تاویز بنانے کے لئے دورتے ہیں موانا صاحب تاویز بنا دی دیا بچہ بھول بگڑ رہا ہے اب جب تربیت کے بعد آئے تو ہم تاویز پر ڈیمیٹ ہو گئے کہ تاویز کے ذریعے اپنے بچوں کو ہم راہ راست پر لے آئیں گے لیکن تربیت کی ذمہ داری جو ہم پر اللہ میں سو بھی تھے ہم اس سے دور ہو گئے کیا زمانہ تھا کہ جب لوگ جو ہے بچے میں دلوں کے اندر کہیں ولی بننے کی خواہش ہوتی تھی کہیں حافظ قرآن بننے کی خواہش ہوتی تھی لیکن آج مجھے بتائیے کس بچے کے اندر حافظ قرآن بننے کی خواہش ہے اللہ آشاء اللہ تو بچوں کے علاوہ آج بچوں سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو جب بچہ کہے گا میں فریف اسٹار بننا چاہتا ہوں کوئی کہے گا میں موڈر بننا چاہتا ہوں کوئی کہے گا میں ٹک ٹوک اسٹار بننا چاہتا ہوں آج کسی کے زمان پر ہے کہ وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے ایک کلاس کے اندر ایک کیچر سے نے اپنی بچوں سے پوچھا بچوں بتاؤں کہ تم دنیا میں کیا بننا چاہتے ہو ہمارے دل کے اندر خواہش کیا ہے سارے بچے کھڑے ہو کر اپنی اپنی انداز سے جواب دیتے ہیں کوئی کہہ دا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کوئی کہہ دا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کوئی کہہ دا میں پلا بننا چاہتا ہوں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پیچر سے نے پوچھا بچے تم کیا بننا چاہتا ہوں بچوں نے کہا سر میں حافظ قرآن نہیں عالم دین نہیں بلکہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں پیچر سے نے پوچھا بچے صحابی رسول کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے صحابی رسول کس کو کہتے ہیں صحابی رسول کون ہوتا ہے کہا ہوں سر مجھے نہیں پتا ہے صحابی رسول کس کو کہتے ہیں تو سر نے کہا بیٹا جس نے حضور کو اپنی مارکوں کی نگاہوں سے دیکھا وہ اسے صحابی رسول کہتے ہیں وہ باب تب ختم ہو گیا ہے اب کیوں صحابی کیسے بن سکتا ہے بچہ بیٹ جاتا ہے تیجر کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ آخر اس بچے کے اندر یہ کمنہ پیدا کیسے ہوئی بچے سے پوچھا بیٹا آخر تیرے اندر یہ خواہش پیدا کیسے ہوئی کہ تو صحابی رسول بننا چاہیتا ہے تیرے اندر یہ ارمان جاگے کیسے کہ تو صحابی بنے گا تو اس نے کہا سر مجھے نہیں پتا کہ میں صحابی رسول کیا ہوتا ہے میرے دل کے اندر ارمان اس طریقے سے پیدا ہوئے کہ جب میں رات کو سونا ہوں تو میری امہ مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا باقیہ سنا کر کے سناتی ہے میں روزانہ ایک صحابی رسول کا جب باقیہ سنتا ہوں تو میرے دل کے اندر ارمان پیدا ہوتے ہیں کہ میں بھی پڑا ہو کر کے صحابی رسول بنوں گا آج جب اپنے بچوں کو فلمیں اور ڈرامیں دکھا کر کے سنائیں گے تو بچوں کے اندر کیا تربیت پیدا ہوگی اور بچہ کب حافظ قرآن بننے کی کوشش کرے گا یہ ماماک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے محول کو اس طریقے سے بنائیں کہ بچوں کے اندر دین کی محبت جبیں مبیدہ ہو آج ماماک کی تربیت کیا ہی نتیجہ ہے کہ جب ماماک نے اپنے بچوں کی تربیت پردھیان نہیں دیا جبھی آج کوئی بچہ وسیم رسلی بندہ ہے کوئی بچہ کسی زمانی کا موڈر بندہ ہے کسی زمانی کا جو ہے وہ اسٹیٹوک اسٹال بندہ ہے لیکن جب ماماک کی تربیت اچھی تھی جب ماماک اچھی طریقے سے تربیت بندے تھے تو کوئی وقت راہ سے آسان بندر کے جنگا کوئی وقت راہی نواز بندر کے جنگا کوئی وقت محکوم یاشیہ بندر کے جنگا کوئی وقت کا حضور تادو شریعہ بندر کے جنگا جب تربیت اچھی تھی جب بیتوں کی تربیت ہوئی تو کوئی وقت کا تادو شریعہ بندر کے جنگا اور جب بچوں کی تربیت اچھی تھی تو کوئی وقت کا آبیہ بسریعہ بندر کے جنگی ہے